مدرسہ بیت العلوم کونڈو آپ پنے اس اوفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یاد رکھئے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو عجر عظیم ملے گا ایمہ مشتہدین کی تقلید غیر مشتہد پر واجب ہے اب ایک سوال آیا ہے پوچھ لو ذکر والوں سے علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو اس جگہ اگرچہ ایک خاص مضمون کے بارے میں آیا مگر الفاظ عام ہے جو تمام معاملات کو شامل ہے اس لیے قرآنی اسلوب کے اعتبار سے در حقیقت یہ اہم ضابطہ ہے جو عقل بھی عقلی بھی ہے نقلی بھی کہ جو لوگ احکام کو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کریں یہ یاد رکھو اتنی بات یاد رکھو جو لوگ احکام کو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکموں کو نہیں جانتے وہ کیسے چلیں گے اللہ کے حکموں پر جاننے والوں سے پوچھ کر ارے سمجھ بھی آئی بھر اپنے کو تو انہیں نہیں آتا تو جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کریں اتنا یاد رکھنا اور نہ جاننے والوں پر فرض ہے کہ جاننے والوں کو بتلانے پر عمل کریں اور نہ جاننے والوں پر فرض ہے کہ جاننے والوں کے بتلانے پر عمل کریں جاننے والوں پر فرض ہے کہ وہ امت کے انپڑ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سکھائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے تو اب امت کے جو انپڑ ہے جو نہیں جانتے علم کو ڈائریک نہیں سمجھتے قرآن و حدیث کو ان پر بھی ایک فرض ہے کہ جو صحیح بتلایا جائے اس پر عمل کریں اسی کا نام تقلید ہے ہارٹ ٹوپک ہے اسی کا نام کیا ہے ایک الزام ہے علماء پر ہم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا یہ امام ابو حنیفہ کا امام شافعی کا امام مالک کا امام احمد ابن حنبل کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہم محمد کے تابع ہیں ہم یہ اماموں کے تابع نہیں ہیں پھر ان کی تقلید کرنے کو کیوں بولتے ہیں ہم کو ہم ڈائریک محمد کی تقلید کریں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے بہت اہم ٹاپک ہے یہ پوری امت کے لئے تو یہ کہہ رہے ہیں جن کو آسمانی احکام سمجھ میں آئے علماء ان کا کام ہے کہ ان پڑھوں کو نہ جاننے والوں کو سکھ لائے اور جن کو نہیں آتا ہے ان کا کام کیا ہے کہ بھئی جانکار جب بتا رہے تو اس پر عمل کریں اسی کو تقلید بولتے ہیں اب یہ کونسا حرام ہوا بات سمجھ رہی ہے نہیں سمجھ یہ ہے تقلید یہ قرآن کا واضح حکم بھی ہے اور عقلاً بھی اس کے سوا عمل کو عام کرنے کی کوئی دوسری صورت ہے ہی نہیں ہے کوئی دوسری صورت ہے نہیں امت میں عہد صحابہ سے لے کر آج تک بلا اختلاف اسی ضابطے پر عمل ہوتا آیا ہے جو تقلید کے منکر ہیں جو تقلید کے نہیں ہم کسی امام کو نہیں مانیں گے وہ بھی اس تقلید کا انکار نہیں کرتے سمجھ بھی آیا ہے ان کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ ہاں بھئی جانکار لوگ سکھلائیں گے تو انپڑ لوگ سیکھیں گے ورنہ تو اللہ کی حکم کو جاننے کا راستہ کونسا ہے دوسرا کہ جو لوگ عالم نہیں وہ علماء سے فتوہ لے کر عمل کریں اور یہ ظاہر ہے کہ نواقف عوام کو علماء اگر قرآن و حدیث کے دلائل بتلا بھی دیں تو وہ ان دلائل کو بھی انہی علماء کے اعتماد پر قبول کریں گے جیسے احسن فتوہ میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ عوام پوچھتے ہیں فلانا فلانا مسئلہ ہے اس کا آپ مدلل جواب دیں کیا جواب دیں اب مدلل جواب تو عربی کتابوں ہی کا ہوگا نا اب ایک عبد الرحمن ابن عبدالغفار نے سوال کیا کہ ایک میرا مسئلہ ہے میں نے ایک قربانی کا جانور خریدا تھا لیکن اس کو کتے کات کے کھا گئے اب میرے پر دوسرا قربانی کا جانور بکرا ہے کہ نہیں ہے آپ بینو تو جرو بیان کرو دلیل دو اور پھر مجھے سمجھاؤ تو اس میں لکھا ہے عوام کو صرف مسئلہ بتا دینا مفتی کا کام ہے یا اس کی دلیل بھی دینا مفتی کے ذمہ ہے تو لکھا ہے کہ دلیل دینا مفتی کے ذمہ نہیں ہے کیونکہ جو دلیل مانگ رہا ہے وہ دلیل سمجھتا نہیں ہے عربی سمجھتے ہیں ارے عوام عربی سمجھتے ہیں عوام جو انپڑ ہیں وہ دلیل جو لکھے دیں گے ہم یہ فتاوہ عالم گیری میں یہ ہے شامی میں یہ ہے تو وہ سمجھتے ہیں کیا تو بھروسہ کس کا کرنا پڑے گا پھر مولانا نے بتا دیا مفتی صاحب نے بتا دیا بس ہے تو اس میں لکھا ہے باقید ہے سمجھے ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے لکھا کالی دوا تو یہ نہیں پوچھ سکتا پی لی کیوں نہیں دی بات سمجھے ڈاکٹر جو دوا لکھے دے گا چپ چپ لے کے جانا پڑے گا وہاں آرگیومنٹ نہیں ہے ہے کیا پھر عالم اور مفتی سے دلیل کیسے مانگے گا کوئی ہاں مفتی کی ذمہ داری ہے کہ صحیح صحیح مسئلہ بتا ہے ورنہ اللہ کے پاس اس کی پکڑ ہوگی تو سمجھ رہے ہیں آپ علماء اگر قرآن و حدیث کے دلائل بتلا بھی دیں تو وہ ان دلائل کو بھی انہی علماء کے اعتماد پر قبول کریں گے ان میں خود دلائل کو سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت نہیں ہے ہے تو پھر بھروسہ کس پر آیا جانکار علماء پر کہ بھئی مولانا نے بتا ہے آپ ان عمل کر رہے ہیں اگر غلط بتایا تو اللہ کے پاس پکڑ ہو اسی کا نام تو تقلید ہے کسی کے پیچھے چلنا سمجھے گے نہیں اور تقلید اسی کا نام ہے کہ نہ جاننے والا کسی جاننے والے کے اعتماد پر کسی حکم کو شریعت کا حکم قرار دے کر عمل کرے یہ تقلید وہ ہے جس کے جواز بلکہ واجب ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں جو تقلید کے منکر ہیں وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتے البتہ وہ علماء جو خود قرآن و حدیث کو اور مواقع اجمع کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو ایسے احکام میں جو قرآن و حدیث میں سریح اور واضح طور پر مذکور ہیں اور علماء صحابہ تابعین کے درمیان ان مسائل میں کوئی اختلاف بھی نہیں ان احکام میں وہ علماء براہ راست قرآن و حدیث اور اجمع پر عمل کریں ان میں علماء کو کسی مشتہد کی تقلید کی ضرورت نہیں کیوں عربی جانتے ہیں صحابہ نے کیا کہا تابعین نے کیا لکھا سارا ان کو معلوم ہے سمجھ میں آیا تو پھر یہ ڈائریک اس پر عمل کر سکتے ہیں لیکن وہ احکام و مسائل جو قرآن و سنت میں سراحتاً مذکور نہیں ہے یا جن میں آیات قرآن روایات حدیث میں بظاہر کوئی تعارض نظر آتا ہے یا جن میں صحابہ تابعین کے درمیان قرآن سنت کے معنی متعین کرنے میں اختلاف پیش آیا ہے یہ مسائل و احکام محل اجتہاد ہوتے ہیں یہاں عقل دوڑا نہیں پڑتی ہے یہ کریں کہ یہ بعض علماء کہہ رہے ہیں جائز بعض علماء کہہ رہے ہیں نہ جائز جیسے شرابی کی طلاق شرابی نے شراب پی اور شراب پی کر طلاق 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 پھک دیا ہوسی ہے اب سوال یہ ہے کہ طلاق پڑی کے نہیں پڑی تو صحابہ میں ہی اختلاف ہو گیا کچھ صحابہ کہتے تھے کہ طلاق پڑ گئی اس کی سزا کے طور پر طلاق واقع کر دو دارو پیا کیوں اور کچھ صحابہ یہ کہتے تھے کہ طلاق کو واقع کرنے کے لیے جو عقل ہے وہ موجود ہونا حاضر ہونا سمجھ ہونا ضروری ہے یہ تو بجارہ فاطر العقل ہو گیا یہ غائب الدماغ ہے کیا بول رہا ہے کیا کر رہا ہے اس کو سمجھتا نہیں ہے لہذا اس طلاق کو واقع مت مانو بات سمجھے گی تو صحابہ ہی میں دو گروہ ہو گئے پھر تابعین میں بھی ایسا چلا آج کے علماء میں بھی ایسا ہے میں نے بعض جگہ طلاق پر فتوہ یہ دیا ہے کہ بھائی طلاق ہو گئی شرابی کی دی ہوئی طلاق پڑ گئی اور بعض جگہ میں نے مسلحت دیکھی ہے تو اس گروہ کے دلائل کو لیا جو طلاق کو واقع نہیں کرتے ہیں اور وہاں میں نے کہا طلاق نہیں کیوں مجھے گنجائش ہے اس بات کی کیونکہ پہلے سے اختلاف چلا آ رہا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں دلیلوں کو لیکن عوام ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے طرف سے کچھ تیر نہ کرے کیونکہ ان میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے یہ مسائل و احکام محل اجتحاد ہوتے ہیں ان کو استلاح میں مجتحد فیہ مسائل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مجتحد فیہ جس میں اجتحاد کیا جائے عقل کو لڑانا پڑے وہ کیا ہے مجتحد فیہ مسائل کیا بولیں گے ان کا خب یہ ہے کہ جس عالم کو درجہ اجتحاد حاصل نہیں اس کو بھی ان مسائل میں کسی امام کی تقلید ضروری ہے سمجھے گے نہیں مولانا لوگ بھی اجتحاد نہیں کر سکتے وہ کیپسٹی چاہیے محض اپنی ذاتی رائے کے بھروسے پر ایک آیت یا روایت کو ترجیح دے کر اختیار کرنا اور دوسری آیت یا روایت کو مرجوخ قرار دے کر چھوڑ دینا اس عالم کے لئے جائز نہیں تو پھر عوام کیسے کہ اپنے ہاتھ میں چارج لیں گے میں نے آج یہ حدیث لے لی کیوں میرے کوئی اچھی لگی کل وہ حدیث لے لی کیوں میرے کوئی اچھی لگی نہیں چلے گا بھائی کھیڑ ہو جائے گا اسی طرح جو احکام قرآن و سنت میں سراحتاً مذکور نہیں کچھ چیزیں ڈائریک قرآن میں مذکور نہیں ان کو قرآن و سنت کے بیان کردہ اصول سے نکالنا ان کا حکم شرعی متعین کرنا یہ بھی انہی مجتہدین امت کا کام ہے جن کو عربی زبان عربی لغت عربی محاورات ترق استعمال ان کا ینیز قرآن و سنت سے متعلق تمام علوم کا معیاری علم اور ورع پاکیزگی اللہ کا ڈر تقوی کا اونچہ مقام حاصل ہے جیسے امام عظم ابو حنیفہ امام شافی امام مالک احمد بن حنبل یا امام عوزاعی فقی ابو اللہ سمرقندی جن میں اللہ تعالی نے قرب زمانہ نبوت نبی کے زمانے کے قریب تھے یہ امام ابو حنیفہ امام مالک تو تابعی تھے تو نبوت کے زمانے کے قریب ہونے کی وجہ سے اور صحبت صحابہ استاذ کون ان کے صحابہ اور صحابہ کے استاذ کون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تابعین کی برکت سے شریعت کے اصول اور مقاسی سمجھنے کا خاص ذوق منصوص احکام سے غیر منصوص کو قیاس کرنے کر کے حکم نکالنے کا خاص سلیقہ عطا فرمایا تھا ایسے مجتحد فی مسائل میں عام علماء کو بھی ایمہ مشتہدین میں سے کسی کی تقلید لازم ہے ایمہ مشتہدین کے خلاف کوئی نئی رائے اختیار کرنا خطا ہے ارے سمجھے کی نہیں سولہ علوم لگتے ہیں ایک عالم جو پڑھتا ہے کتنے علوم پڑھتا ہے سولہ علوم پڑھتا ہے تب وہ قرآن کا ترجمہ کرنے کی استعداد اس کے اندر آتی ہے کوئی اردو یا انگلیش کا ٹرانسلیشن لے کر مفسر قرآن بن جائے تو گمراہ ہو جائے گا میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کا ترجمہ مت سناو جس زبان میں سنا سکتے ہیں سناو لیکن اس طرح کے بھائی یہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے باقی آگے کی بات میرے کو کچھ نہیں معلوم میں نے ٹرانسلیشن سنایا ہے میں مفسر ہوں بلکل غلط اس کو سولہ علوم لگتے ہیں کتنے ہیں یہی وجہ ہے کہ امت کے اکابر علماء محدثین فقہہ امام غزالی رازی ترمزی تحاوی مزنی ابن حماو ابن قدامہ اور اسی معیار کے لاکھو علماء سلف خلب کی عالی مہارت حاصل ہونے کے ایسے اجتہادی مسائل میں ہمیشہ اممہ مجتہدین کی تقلید ہی کے پابند رہے اتنے بڑے بڑے علماء ہیں لیکن یہ اوپر والوں کے اممہ یہ چاروں اماموں کے پابند رہے سب مجتہدین کے خلاف اپنی رائے سے کوئی فتوہ انہوں نے دینا جائز نہیں سمجھا بھئی ہم خود مقلل بڑے بڑے علماء البتہ ان حضرات کو علم و تقویٰ کا وہ معیاری درجہ حاصل تھا کہ مشتہدین کے اقوال آرہ کو قرآن و سنت کی دلائل سے جانچتے اور پرکتے تھے پھر ایمہ مشتہدین میں جس امام کے قول کو وہ کتاب و سنت کے ساتھ اقرب پاتے اس کو اختیار کر لٹے مگر ایمہ مشتہدین کے مسلک سے نکلنا اور ان سب کے خلاف کوئی رائے قائم کرنا ہرگز جائز نہ سمجھتے تھے تقلید کی اصل حقیقت اتنی سی ہے بات سمجھ میں آئی ہاں اور بہت اللہ والے تھے دلیل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ اپنی رگا امام ان کے شاگرد امام محمد اور ان کے شاگرد دونوں کے شاگرد امام ابو یوسف لیکن صاف جب وہ حدیثوں میں نظر کرتے ہیں قرآن کی آیت کو سمجھتے تو کہتے ہیں ہمارے استاز محترم سے یہاں چوک ہو گئی ہے اس لیے ان کے خلاف ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلام نہیں پھر امام محمد کے شاگرد بنے امام شافعی انہوں نے نہ امام ابو حالیفہ کی تقلید کی نہ امام محمد استاز کی تقلید کی نہ امام مالک استاز کی تقلید کی انہوں نے حدیثوں میں غور کیا اور ان تمام استازوں کے خلاف انہوں نے نیا مسلق لوگوں کے سامنے پیش کیا میرے استاز کچھ آئے سمجھ میں نہ آیا ہو لیکن میرے نزدیک یہ راجے ہیں تم اس پر عمل کرو پھر ان کے شاگرد بنے امام احمد ابن حنبل انہوں نے اپنے استاز امام شافعی کے خلاف اپنا مسلق قائم کیا معلوم ہوا یہ اللہ سے دھرنے والے تھے یہ ان کی اپنے استازوں کی اپنے رسول کی بات آئی شریعت کی بات آئی تو استاز کا احترام نہیں احترام اپنی جگہ اور اختلاف بھی اپنی جگہ اپنے استاز کے خلاف مسئلہ بیان کر رہے اس کے بعد روز بروز علم کا معیار گھٹا گیا اب سنو شروع میں تو ایسا ہوا حضور سے صحابہ صحابہ سے تابین تابین سے ان کے شاگر امام ان کے سمجھا اور دین پر چلے لیکن پھر معیار علم کا گھٹا گیا اور تقوی اور اللہ کے در کے بجائے اغراض نفثانی غالب آنے لگی ہاں سوار تھے بلتے جس کو کیا بلتے اپنا ذاتی مفاد ایسی حالت میں اگر یہ آزادی دی جائے کہ جس مسئلے میں چاہے کسی ایک امام کا قول اختیار کر لیں اور جس میں چاہے کسی دوسرے کا قول لے لیں تو اس کا لازمی اثر یہ ہونا تھا کہ لوگ اتباع شریعت کا نام لے کر اتباع ہوا میں خواہشوں کے اتباع میں لگ جاتے سمجھیں جس امام کے قول میں اپنی غرض نفسانی پوری ہوتی نظر آئے اس کو اختیار کر لیں اور یہ ظاہر ہے کہ ایسا کرنا کوئی دین اور شریعت کا اتباع نہیں ہوگا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو تو فور ایگزامپل ایک ہے ابھی بھی ہوگا ایک ساتھی تھا پونہ کا مدار صلی اللہ مسجد میں بیٹھا ہوا مستی صاحب السلام علیکم میں بھولا کیا بات ہے ملک السلام بولے وہ ایسا گربن میں یہ ہوا ٹینشن آ میں نے میری بیوی کو طلاق دے دیا تو پھر جب ایسا ہوا تو طلاق ہو گئی اب سنو جاہل رکشہ ڈرائیور سمجھ بیا جونے بازار کباری کا دھندہ کرنے والا زیادہ سے زیادہ چلہ لگا ہوگا چار مہینہ لگا اب مجھے کہتا لیکن میرے کو ایسا لگتا ہے طلاق نہیں ہونی چاہیے کیا بول رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کوئی دلیل نہیں کچھ نہیں اس کو لگ رہا ہے اس کا نفس دیا طلاق اور جب نفس دیا طلاق دیا رہا ہے تو کیا بولتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے میں نے ایک دو مرتبہ اس کو سمجھایا جب وہ نہیں سمجھا تو میں سرنڈر ہو گیا میں نے کہا فائنل فیصلہ تو کیا بولتا ہے ہوئی کے نہیں طلاق بولے نہیں ہوئی مولا you can go گٹ آؤ تو مفتی ہے میرے سے بڑا تو تیرے فتوے پر عمل کر اسی عورت کے ساتھ نے اس نے نباہ کیا وہ جانے اللہ جانے ایسا ہو جاتا اگر عام اجازت دی جاتی جس کو جیسا سمجھ میں آئے وہ ویسا کرے تو ہر مسلمان اپنے مطلب کی لے لیتا تھا اور جو شریعت ہے اس کو چھوڑ دیتا تھا رہ سنجھے کی نہیں بلکہ اپنی اغراض اور ہوا کا اتباع ہوگا جو بائجمع امت حرام ہے علام الشاطبی نے موافقات میں بڑی تفصیل سے کلام کیا ابن تیمیہ نے بھی عام تقلید کی مخالفت کے باوجود اس طرح کے اتباع کو اپنے فتاوہ میں بائجمع امت حرام کہا ہے کہ کوئی حدیث اٹھا لے کوئی بھی قرآن کی آیت اٹھا لے اور میں اس پہ عمل کروں گا کل اس کے خلاف دوسری حدیث مل گئی اس پہ عمل کروں گا اس کو حرام کہا اسی لئے متاخرین فقہانیں اب آئے دیکھو پوائنٹ پر اسی لئے متاخرین فقہانیں یعنی بعد کے مفتیوں نے یہ ضروری سمجھا کہ عمل کرنے والوں کو کسی ایک ہی امام مجتحیق کی تقلید کا بابن پابن کرنا چاہیے یا تو شافعی بن جاؤ یا حنفی بن جاؤ یا حنبلی بن جاؤ یا مالکی بن جاؤ لیکن ایک کو پکڑو مضبوط پکڑو سمجھ میں آیا؟ ہاں چندے کے دین پر مت چلو تھوڑا ہنفی تھوڑا مالکی چندہ نہیں یہی سے تقلید شخصی کا آغاز ہوا جو در حقیقت ایک انتظامی حکم ہے سنو اچھی طرح تقلید شخصی کسی شخص کے پیچھے چلنا اس کی تقلید کرنا میں ہنفی ہوں یہ بولنا میں شافعی ہوں یہ بولنا اس کی بنیاد یہاں پڑی یہاں سے پڑی کہ بھائی کسی میں کیپیسٹی نہیں ہے امت کو عام چھوڑیں گے کھیل تماشا ہو جائے گا کبھی یہ کبھی ہو سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہا گیا ایک امام کے پیچھے چلو انہوں نے دین کو سمجھا ہے لہذا ان کے پیچھے چلو جو در حقیقت حقیقت ایک انتظامی حکم ہے کیا یہ؟ یہ سمجھو انتظامی حکم آپ اس کو سمجھا رہے ہیں جس سے دین کا انتظام قائم رہے سسٹم انتظام کا مطلب سسٹم قائم رہے اور لوگ دین کی آر میں اپنے خواہشات کے شکار نہ ہو جائیں اس کی مثال بیعینی ہی وہ ہے دیکھو مثال سے سمجھ میں آئے گا حضرت عثمان غنین بیزمائے صحابہ قرآن کے سات حروف ہے سبعاتہ احرم قرآن اترا ہے سات حروف پر یہ قبیلے میں ایسا پڑھتے ہیں وہ قبیلے میں ایسا پڑھتے ہیں سات حروف یعنی سات لغات میں سے صرف ایک لغت کو مخصوص کر دینے میں کر دیا ایک لغت میں مخصوص کر دیا اب سات حروف پر نہیں پڑھا جائے گا ایسا کیوں کیا کہ اگرچہ ساتوں لغات قرآن ہی کی لغات تھی جبرئیل ایمین کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق نازل ہوئے مگر جب قرآن کریم عجم میں پھیلا عربستان کو چھوڑ کر سب عجم ہم بھی عجمی ہیں افریقہ بھی عجمی ہیں اسی طرح استیلیا اور تمہارے افریقہ یہ سب اسی طرح مصر بھی عجمی سودان بھی عجمی تھا اب عربی بنے ہیں تو عجم میں جب پھیلا اور مختلف لغات میں پڑھنے سے تحریف قرآن تحریف قرآن کا خطرہ محسوس ہوا یارے سب اپنے اپنے طور پر پڑھیں گے تو قرآن بدل لیا گا کیا ہو جائے گا قرآن بدل لیا گا تو بائی جمع تمام صحابہ کو جمع کیا عثمان غنی نے رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں پر لازم کر دیا کہ صرف ایک ہی لغت میں قرآن کریم لکھا اور پڑھا جائے اور اس کے چار مصرے بنا کے دنیا میں پھیلا دی اب سات نہیں اب چار غلط کیا رہے بھولو غلط کیا حضرت عثمان غنی نے اسی ایک لغت کے مطابق تمام حف لکھوا کر اطراف عالم میں بھیجویا اور آج تک پوری امت اسی کی پابند ہے سات نہیں ایک اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسری لغات حق نہیں تھے وہ بھی حق تھے بلکہ انتظام دین سسٹم آف دین اور حفاظت قرآن تحریف ہونے سے قرآن کو محفوظ کرنے کی بنا پر صرف ایک لغت کو اختیار کر لیا گیا اسی طرح ایمہ مشتہدین سب حق ہیں ان میں سے کسی ایک کو تقلید کے لیے معین کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں جس امام امام معین کی تقلید کسی نے اختیار کی اس کے نزدیک دوسرے ایمہ قابل تقلید نہیں ہم پورے کھلے دل سے کہتے ہیں بھائی ہمارے امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حدیث راجے اس لئے ہم عمل کر رہے ہیں اس پر یہ پڑھا رہے ہیں اس کو راجے بول رہے ہیں باقی تینوں ایمہ اپنی جگہ بلکل قرآن و حدیث سے ثابت دین پر چل رہے ہیں ان کے نزدیک وہ راجے ہیں کسی کے نزدیک کسی کے نزدیک چھاتی پر ہاتھ باننا اور کسی کے نزدیک ناف کے نیچے ہاتھ باننا ثابت ہمارے قرآن و حدیث سے ثابت بلکہ اپنی ثواب دید اپنی سہولت جس ایمام کی تقلید میں دیکھی اس کو اختیار کر لیا دوسرے ایمہ کو بھی اسی طرح واجب الاخترام سمجھا اور یہ بالکل ایسا ہی ہے اب ایک اور مثال سے سمجھو جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک لغت کو طے کرنے سے آپ نے سمجھا کہ سسٹم آف تجویر اور قرآن ایک ہو جائے بگڑے لیں اب دیکھو ایسا ہی ہے جیسے بیمار آدمی کو شہر کے حکیم ڈاکٹروں میں سے کسی ایک ہی کو اپنے علاج کے لیے متعین کرنا ضروری سمجھتا ہے کیونکہ بیمار اپنی رائے سے کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر دوہ استعمال کرے کبھی کسی دوسرے سے پوچھ کر یہ اس کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے ارے سمجھے ایک ڈاکٹر پکڑا اس کا جو لکھا ہوا ہے پورا ریکارڈ لائیا دوسرے کے پاس بھی گئے تو ورنہ ایک ہی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرایا ایک سے دوہ لی اس نے ارے یہ کڑوی ہے وہ مٹھی دے گا چلو حکیم صاحب سے لیتے ہیں اس سے لیے مٹھی ارے بھوتی مٹھی یہ شگر بڑھیں آئے گی چلو تیسرے کے پاس جاتے ہیں ایک بیماری تین ڈاکٹر کیا حال ہوگا تو ہم کیا بلتے ہیں یہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے پوری ہسٹری ہماری معلوم ہے چلو پہلے اس کو بتائیں گے تو ایک ڈاکٹر تیہ کرنا یہ جیسے اپنی جگہ ایک سسٹم ہے بلکل اسی طریقے پر ایک امام کو تیہ کر کے ایک اچھے عالم کو تیہ کر کے اس کے پیچھے پوچھ پوچھ کے چلنا یہ ایک سسٹم ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہم محمد کے غلام نہیں بلکہ ابو حنیفہ کے غلام ہو گئے صرف رہبری ہے ہنفی شافعی مالکی ہنبلی کی جو تقسیم امت میں قائم ہوئی اس کی حقیقت اس سے زائد کچھ نہ تھی اس میں فرقہ بندی اور گروہ بندی کا رنگ اور باہمی لڑائی جھگڑے کی گرم بازاری نہ کوئی دین کا کام ہے نہ کبھی اہل بصیرت علماء نے اسے اچھا سمجھا ہے بعض علماء کے کلام میں علمی بحث تحقیق کے مناظرانہ رنگ نے مناظرانہ رنگ اختیار کر لیا اور بعد میں تان و تنز تک نوبت آ گئی پھر جاہلانہ جنگ و جدان نے وہ نوبت پہنچا دی جو آج عموماً دینداری اور مذہب پسندی کا نشان بن گیا فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَاتُ وَشِقَایَتَ اللَّهِ سے تقلید کا مطلب سمجھ میں آیا نہ جاننے والے مرضی سے قرآن کا کچھ بھی مطلب نکال کر نہ چلے جاننے والوں سے پوچھ کر ان کے پیچھے چلیں اس سے زیادہ تقلید کا اور کوئی مطلب نہیں ہے ارے سمجھے گے نہیں سمجھے اس لئے تقلید کو حرام بولنا اور تقلید کو محمد کے مقابلے میں ابو حنیفہ قولانا بالکل غلط ہے ہمارا قلیمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تقلید حکم اللہ کا مانتے ہیں تقلید محمد کی کرتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھنے کی ہماری کیپیسٹی نہیں تو کیا کریں گے حضور کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا حتی یتبینا لکم الخیط الابیزو من الخیط الاسودی من الفجر ہی آیت ہے یہ اس میں بتایا گیا ہے سہری کب تک کھاؤ تو سہری کھانے کے لئے بتایا یہاں تک کہ تمہارے جھوپڑوں گھروں کے اندر ظاہر ہو جائے الگ ہو جائے یتبینا سفید دورہ کالے دورے سے سفید دورہ بولے تو رات کالا کالا دورہ بولے تو رات اور صبح صادق کیا ہو گئی بولو سفید دورہ یہ مطلب ہے یہ عربی ہے یہ محاورہ ہے یہ شاعروں نے استعمال کیا ہے تو دورے سے مراد آسمان کا کنارہ ہے کہ آسمان کا کنارہ جو کالا ہے جب وہ سفید ہونے لگے دونوں الگ الگ دکھنے لگے تو سمجھ لو کہ اب سحری کا وقت ختم ہوا کسی نے کہا حضرت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا فلانا بہت دیر تک کھاتے رہتا ہے اچھا بلا گلاؤ بلا ہے حضور نے پوچھا دیکھو وہ عربی ہیں وہ وہ عربی ہے لیکن جیسے ہماری اردو ماں سے سیکھی ہوئی مادری زبان سیکھ کر اردو نہیں آئی ایسا حضور نے پوچھا کہ سنا تم سحری اروزہ رکھتے ہو وہاں رکھتے ہیں سحری کرتے ہو یہاں حضرت سحری کرتا ہوں اچھا کیسے کرتے ہو کب تک کھاتے ہو کہ حضرت میں نے اپنے تکیے وہاں لائٹ بیٹ نہیں دیا گیا چراغ بھی نہیں تھا پورا اندھیرہ رہتا تھا تو کہنے لگے کہ میں نے اپنا تکیہ رکھا ہے تکیہ کے نیچے دو دورے رکھے ہیں میں نے دھاگے ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا اور میں کھاتے کھاتے بار بار دیکھتا رکھ اچھا آزان کی آوازیں بھی جاتی نہیں تھی کام آئی تھا مائک کے لئے لائٹ کا تھی سمجھے تو اب وہ کدھر گھرے بیچارے کا نہیں معلوم ہو صحابی کا کہ میں وہ ایسا تکیہ اٹھا کے دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کالا اور گورا دونوں الگ الگ دکھ رہے ہیں نہیں دکھتے سب سیم سیم دکھ رہے ہیں تو کھاتے رہتا ہوں میں نیا نیا حافظ بن کے آیا تھا ایروڑا میں وہ درگا والی مسجد میں ہم نے امامت کی تو صبح جا کے اپنا فجر میں نماز بھی پڑھتے تھے اور وہ نات نظم کے سلسلے بھی بھوچ چلتے ہیں گاہ بھی کے جب آتے تھے ہم تو ادھر اشراق بھی ہو جائے اشراق کا ٹائم ہو جاتا تھا جب تک کہ ہمارے گھر والے خالو تھے ہمارے رستے میں وہ زبڑے ہیں ان کی تھے خالو کھاتے بیٹھتے تھے نماز بھی ہو گئی صبح صادق تو گئی نماز بھی ہو گئی نماز کے بعد ہم اپنا خوش پڑھ پڑھا کے ایک دو نات نظم واپس آئے حضرت کھا رہے ہیں خالو میرا خالو اب تک چالوں بولے ہاں میرا کیوں صورت نہیں نکلا نا کیا بولتے تھے تم کرو صبح صادق پہ بن ہم صورت نہیں نکلا نا ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں ہم نے تو حضور نے جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا دو دورے رکھا ہوں ایک کالا ایک سفید جب تک دونوں الگ نہیں دکھتے میں کھاتا رہتا ہوں وہ بلکل اندھیرے جھوپڑے کی اندر کا نکھنے والا تو وہ صورت نکلنے تک کھاتے رہتے تھے تو حضور نے فرمایا اچھا تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے جس نے آسمانوں کے کناروں کو اپنے نیچے لے لیا ہے پھر سمجھایا دورے سے مراد رات اور صبح صادق ہے حضور کی موجودگی میں عربستان کا ایک عرب اس آیت کے سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے تو ہندوستان کا کوئی انگلیشمن یا اردو دا اگر کھڑے ہو کر کہے ایم دا پروفیسر ایم دا مفسر میں تفسیر کروں گا تو کہاں سے حضم ہو گئے نہیں فیل ہو جائے گا اس لیے کہا تقلید کا مطلب ہے جانکار اور علماء سے پوچھ کر چلو کہ میرے اللہ نے کیا فرمایا میرے رسول نے کیا فرمایا بس رہبر ہے امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام احمد ابن ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں سنجھے کے نہیں سنجھے